بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر دس ہزار پانس روپے تولہ جو ہے وہ سونہ کم ٹور بہت بڑی گراوٹ ہوئی ہے سونے کی مارکٹ میں اور دو لاکھ بہتاریس ہزار پانسو کی میری پیشن کوئی بلکل صد ثابت ہوئی ہے میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ ڈراب ہوگا اور دو لاکھ بہتاریس ہزار پانسو کے اوپر بہت سارے لوگوں کو کہا تھا کہ سیل کر دیں لیکن کوئی بات نہیں جو لوگ سیل نہیں کر پائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ سونے کی گیمیت اگر گڑام سے نیچے آگری ہے تو یہ وقتی گراوٹ ہے اور وقتی گراوٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مارکٹ کے اندر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے جو کہ دولر کی مارکٹ کو امپیکٹ کرتی ہے تو پاکستان کے اندر گولڈ اسی طرح بوم کرتے ہیں اور اسی طرح نیچے گرد اس میں پریشانی کی بات ہے جب گولڈ اوپر جا رہا تھا تب لوگ بڑی نہیں تھے لیکن جب گولڈ نیچے ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ یہاں پر پریشان ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ سونا ہمیں کب خریدنے چاہیے بائنگ کب کرنی چاہیے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وقتی گراوٹ ہے اور دوسرا بہت سارے لوگ یہاں پر نام نیحات پاکستان سے محبے وطن کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات کے نعرے لگا اگر کریٹیس آئیز کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن مل کہ آپ پاکستان کی ایکانومی کو اچھا نہیں کرنا چاہتے میرا ان تمام تر دوستوں کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان سے جتنی محبت آپ کو ہے آپ سے کہیں زیادہ مجھے ہے اور اس چینل کا مقصد پاکستان کی ایکانومی کو ڈیموٹیف کرنے نہیں ہے بزنس پوائنٹ آف یو سے ہم بات کریں کہ یہ چیز اوپر جائے گی ہم تو نہیں چاہ رہے گی یہ چیز کہ پاکستان ترقی نہ کریں کسی بھی ایک ویلوگ بھی ہم نے کہا کہ پاکستان ترقی نہ کریں یہی آدات ہماری ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کے آ رہی ہیں اور یہی آدات ہیں جو جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو بینا کسی ججمنٹ کے کرنے شروع کر دیتے ہیں کریں لیکن فیر وے میں کریں جو چیز ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں آپ ججمنٹ بھی نہیں کر رہے اور صرف آپ ایک ویلوگ آپ نے دیکھا اور آپ نے تھم نیل دیکھا ویڈیو دیکھیں نہیں ویڈیو سننے نہیں آپ نے اس کو پر کمنٹ کر دیا تو یہ جاہلانہ اور یہ جو گھٹیا پانے اس کو کائنلی جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے تد محدود رکھ میں نے کبھی کسی کو سٹرکٹلی یہ چیز نہیں کہیں لیکن میں یہ چیز ضرور کہوں گا جو سبسکرائبر ہیں فالوورز ہیں جو ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کیا چیز بولتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو سنتے ہیں جو لوگ بینہ کسی چیز کے کمنٹ کرتے ہیں جن کو پتا نہیں جاہلانہ سی باتیں کرتے ہیں تو کائنلی خدا کا خوف کریں اور پاکستان سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں دو چیز بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنیں بھی پھر آپ کا پتا چلے گا کیا پاکستانی ہے یہ اب سونے کے اوپر آجائے گی ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں دس ہزار کانسا روپے کے بڑی کمی ریکارڈ ہوئی اور یہ کمی تب ریکارڈ ہوئی ہے جب عالمی مارکٹ میں سونہ گراوٹ کا شکار ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئی ہے صرف ایک سٹیٹمنٹ کے وجہ سے نے وہ آرمی چیف نے دی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پاکستان پر ڈالر کی مارکٹ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جو گری مارکٹ تھی پاکستان کے اندر اشاور کے اندر دو بڑی کمپنیاں جو غیر لائسنس کمپنیاں تھے ان کی جو گری مارکٹ ہے وہ ختم ہونے کی وجہ سے اور سمگلن کے خلاف کرینگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہے اب سوال یہاں یہ بتا ہے میرا تمام تر پاکستانیو سے جو انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کے لحاظ سے سوئے ہم گولڈ کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کیا پاکستان کے اندر نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر تل دو ہزار تیس تک یہ بڑی سمگنے کی سمپل سی بات آج تک سمگلنگ نہیں ہو رہی تھی کیا اس سے پہلے پاکستان کی آرنی کو پاکستان کے تمام تر اداروں کو نہیں پتا تھا کہ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہا ہے یا ایران سے چیزیں آ رہی ہیں ایران سے چیزیں جا رہی ہیں اور پاکستان سے چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کیا یہ چیزیں پہلے نہیں تھی کیا ڈالر کے خلاف جو ٹریک ڈاؤن ہوا ہے کیا وہ ابھی سٹارٹ ہونا ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جسے آپ کو آپ کے تمام تر سوالوں کے دواب ملیں ہم چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں ریفارمز آئیں ہماری مشک ترقی کریں لیکن مستقل بنیادوں کے اوپر اگر یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے تو اس کا فائدہ پاکستان پہ ہو بہت سارے لوگ بات کہہ رہے ہیں ڈالر دو سو مورٹے پہ آ جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جب ڈالر بڑھ رہا تھا تو یہ لوگ کہہ رہے تھے ڈالر چار سو کے اوپر جائے اب ڈالر اگر اوپن مارکٹ کے اندر نیچے آیا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ کہ آرمی چیف صاحب نے وہ ایک بات کیا مسبت انداز میں کیا ہم نے اس کو مسبت انداز میں پیش کیا ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ڈالر پاکستان کے اندر پچاس بلین ڈالر کی سرمایہ کری آئے گی اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کس بحاف پہ کی ہے یوں اے ای اور اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے بحاف پہ کہ وہ پچاس بلین ڈالر کی سرمایہ کری کریں تو نو ڈاؤٹ اگر یہ سرمایہ کری آتی ہے پچاس بلین ڈالر آپ فرس ٹڑ لیں پاکستان کے اندر پچاس بلین ڈالر سرمایہ کری آ چکی ہے وصال لے لے ہوں کیا ہم نے اپنی فورن پیمٹس نہیں کرنی پچاس بلین ڈالر کی ہم نے پیمٹس ٹڑ لیں اب پچاس بلین ڈالر اگر آپ کرزہ دیں گے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں ایک اشارہ پچیس کا جو فرق ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریویو ہونا ہے وہ آپ نے دکھانا ہے کہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں ہمارا ڈالر کا ریٹ یہ چلوا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈالر کے نیچے آ رہی کی اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جیسے بوم آیا تھا گول کے اندر تھوڑے دن پہلے ایک سے چپاند دن پہلے وہ بوم جا رہا تھا اوپر اس میں ایک تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں گول اوپر جا رہا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی کرنسی دیویو ہو رہی تھی اور پاکستان کے اندر گول وزید بڑھ رہا تھا اب کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ بھی اپنی سطح دیو پر نیچے گر رہی ہے تھوڑا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرنسی میں بہتری آئی ہے تو دیفنیٹلی گول کی پرائیس دیویویوہیو نیچے آئے گی لیکن یہ ہوگی وقت ہی گراہ ہوتا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر گولڈ ایک لاکھ روپے تولہ ہو جائے گا ایک لاکھ بیس ہزار پر تولہ ہو جائے گا تو آپ پاکستان کی انیس سو سنتالیس سے اب تک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ ہر ملک وہ صرف پاکستان ہر ملک کے اندر جیسے ہی انفلیشن آتا ہے اس انفلیشن کے ساتھ ساتھ جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں جو میٹل کموڈیٹیز ہوتی ہیں جیسے سنہ ہے چاندی ہے تامبہ ہے یہ چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قیمت میں تبدیلی لے کے آتی اور اسی طرح پاکستان میں ہو رہا ہے اب ڈالر ایک سو ستر پیگو پر تھا دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ سے دو ہزار تیس کے بعد بولر کی قیمت میں اتنا زیادہ ازاقہ ہوئے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ملک میں انفلیشن بھی آیا ہے ہمارے ملک کے اندر ریسیشن بھی آیا ہے ہمارا تجارتی خسارہ بھی ہے اور ہماری اٹسپورٹس بھی کم ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر ریمیٹنس بھی کم آیا ہے اب آرمی چیف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر گولڈ دو لاکھ پندرہ ہزار پیگو پر آتا ہے تو سٹل گولڈ اس بیسٹ انویسمنٹ ان پاکستان کیوں اب تک آپ کے ملک میں فیر الیکشنز نہیں ہوتے فیر الیکشنز ہوں گے تو ملک کے اندر آپ کے استحکام آئے گا تو یہ چیزیں وقتی گراوٹ کے ساتھ اپنے مستقل گراوٹ میں آئیں گی تو اگر آپ نے گولڈ فریدنا ہے پاکستان میں تو اگر دو لاکھ پندرہ ہزار دس ہزار کے اوپر آتا ہے ایسے تو یہ نہیں لگا کہ اتنی گراوٹ کرے گا لیکن اگر یہ گراوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو فریدیں ہم نے کبھی آپ کو ڈالر کی ریکمینڈیشن نہیں کی میں نے ڈالر کا پہلے بھی آپ کو بہت زیادہ منع کیا ہے کہ ڈالر میں انویسمنٹ نہیں کریں گولڈ میں انویسمنٹ کریں اب تفصیلات کے مطابق آپ دیکھیں تو ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جہاری ہے اور کاروباری ہفتے کے کل تیسرے روز بھی سونے کی قیمت میں بڑی گمی ریکارڈ کی پاکستان جیولرز منوفیکچرز اسوسییشن کی جانب سے جو ادادو شمار دیئے گئے ان کے مطابق ملک بھر میں سونے کی فی چولہ قیمت دس ہزار پانچ سو روپے کمی کے بعد دو لاکھ بائیس ہوار این سو روپے ہو گئی جبکہ دس گرام سونے کی قیمت نو ہزار دو روپے کمی کے بعد ایک لاکھ نوے ہزار پانچ سو چھاسی روپے ہو گئی اب اس کے بعد اگر آپ بات کریں کہ پاکستان میں مزید یہ کتنا گرے گا تو یہ مزید اگر دو لاکھ پندرہ اور دو لاکھ دس تک آتا ہے تو آپ بائنگ کر سکتے ہیں یہ وقتی گراوٹ ہوگی میں آپ کو بار بار یہ چیز تیارا ہوں جتنے میں لوگ انویسٹوینٹ کٹ چکے ہیں آپ بلکل پریشان نہیں ہو بلکل پینک نہیں کریں مارکٹ کے اندر یہ وہ مارکٹ ہے جو ایک دن سے گری ہے صرف اوپن مارکٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے جیسے ہی اوپن مارکٹ سٹیبل ہوگی پاکستان ہے کیسا مولک ہے جہاں پر نہ تو سمگلنگ کی روپ تھم ہو سکتی ہے جب تک سیریس ریفارمز نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کو لیکن جو پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے ایسا بہت بار ہوئے ایسی بہت بار سٹیٹمنٹس آئی ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ برکس کی بات کرے کہ برکس کی وجہ سے ڈالر کا برا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے تو نو ڈاؤٹ وہ ایک ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ اس سے ڈالر کی قیمت کم ہوگی اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا آپ کے کرزے کم ہوگے جیسے جیسے ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈی وینی ہوگا اب سوال یہ ہے کہ وہ برکس کب تک اپنی کرنسی لانچ کرتا ہے اور دنیا کی گلوبل ریزرڈ کرنسی کے طور پر وہ کتنے شیر اپنے نام کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر بڑا ٹائم ہے اور ان چیزوں میں اب اس وقت میں بڑا ٹائم اب جو بلوم برک کی رپورٹ ہے وہ یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ دو ہزار کچاس دنیا کی پچاس فیصد جو ٹریڈ ہوگی اور گلوبل ریزرڈ پرنسی ہوگی جو جی ڈی پی کے لحاظ سے وہ برکس کی ہوگی لیکن دو ہزار پچاس اور دو ہزار تیس اس میں ایک بہت بڑا ٹائم دیفرنس ہے آپ دو ہزار کچاس کے ایسٹیمیٹس کو لے کے آج اپنی انویسمنٹ ڈالر یا گولڈ میں جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتے آج وقتی طور پر جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ صرف اسے وجہ سے پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ جو ڈالر کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ زفیرہ اندوزی میں نہیں آ رہی وہ بہت لیمیٹڈ لیکن پاکستان کے اندر جو گری مارکٹ میں جو ایکسچیج کمپریز کام کر رہی ہے جیسے وہ موبائل شاپ والا ہے وہ اس کا کام کر رہے تو یہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ہے لیکن ایک گری مارکٹ ہے اس کی وجہ سے اب گولڈ دو لاکھ دس ہزار دو لاکھ پردنا ہزار پہ آتا ہے دو لاکھ پردنا دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا آپ کو دو لاکھ دوالیس ہزار پانسو ایک اچھی سیل ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے جی آپ مفت کا کریڈٹ لے رہے میری ویڈیو آپ دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھیں یہ میں ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہے ہم تو وہ چیز بتا رہے جو ہم نے کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر نیکوڈک منصوبے کے اندر ایک کینیڈین کمپنی بھائرک اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے پچاس جو پرسنٹ پاکستان سے آش ہے اس کی جو ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ سعودیہ کو مل رہی ہے تو کیا اس سے پاکستان کے اندر گول مارکٹ سسری ہو جائیں گی ڈالر آنے سے تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کی تقدیر ودلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا وقت ہوگا وزید ناظرین اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جو دے رہے ہیں پاکستان ہے اندرن ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو تو تب تک کے لیے اللہ فائد